اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوڑیتی ہے مرز اسے دھوڑیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ اسے میس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے گھر میں جیسے کارپیٹ ناپاک ہو گیا بچے نے پشاپ کر دیا اب وہ کیا کرتے گھر میں کہ اس کو شیمپو سے دھویں گے اور ویکیوم مشین لائیں گے اب یہ اس کو ویکیوم کریں گے اور اس کو ہیٹ دے گا خوش کر دیں گے یہ خوشک ہو گیا تو سوال یہ آئے کہ اس طرح ہمارا کارپیٹ پاک ہو جائے گا پاک نہیں ہوگا اس طرح نہیں ہوگا پاک تو وہ اسی طرح ہوا جیسے کہ ایک طریقہ اس کا جو ارز کر رہا ہوں کہ اس کو دیوار پہ ڈال دو اور یہ حصہ ناپاک اس کا اور ناپاک اس سے پر اس کو اس طرح ہتیا سے پانی چھوڑو پائپ سے کہ تھیٹیں اپنے اوپن نہ گریں ناپاک اسے ٹکرا کر تو اس طرح ایک صورت یہ کہ ذنے غالی با جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تب تو یہ پاک ہو جائے گا دوسری صورت یہ کہ اس کو ایک بار جیسے پانی ڈال دیا دھو لیا اس کو اب اس کو لٹکتا چھوڑ دیں جب آخری قطرہ اس کا ٹپک جائے یا بے شک ایک دن کے بعد ہی صحیح یہ نہیں کہ ابھی بھی آخری قطرہ ٹپکا اور اب ڈالو پانی بلے چار دن کے بعد ڈالا دس دن کے بعد ڈالا آپ نے تو یہ ایک بار دھولا کے لائے گا تو اب ہی ایک ہے پھر اس پر پانی ڈالنا ہے تو پھر آخری قطرہ تک ٹپک گیا اس کا اتنی دیر ٹپک نہیں دیا جائے پھر اس پر اس طرح پانی ڈالا ہے کہ پانی اس کی ہر ہر جوز میں سرائت کر جائے جو نجیس حصہ ہے جتنا بھی پانی ڈالنے سے نجازت پھیلتی بھی ہے تو وہ بھی اس کی پوری احتیاط سے اس کو پاک کرنا پڑے گا تو وہ اس طرح پانی ڈالنا پڑے گا کہ نجازت پھیلنے بھی نہ پائے اور وہ نکلتا جائے ایک ایک قطرہ جب تیسری بار اس کا آخری قطرہ ٹپک جائے گا تو اب یہ پاک ہو جائے گا اور آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں اس کو آپ چھت پر لے جائیں اپنی چھتہ گھر ہے تو تو اس پر یا کسی طرح بھی کوئی دو چار سائے پکڑ کے رکھیں اور اس طرح اس کے اس ناپاک اس سے پر آپ جگ سے پانی ڈالیں پتیلی سے پانی ڈالیں گلاس سے پانی ڈالیں نل کے نیچے اس طرح رکھیں کہ پانی اس پر پانی ڈالنا ہے باہر صورت اس طرح بھی وہ تین طرح وہ قطرے ٹپکا گر جو طریقہ میں اس کے پاک یہ ہو سکتا ہے جن کیا نہریں ہوتی ہیں ان کو دور بھی آسانی ہے وہ ناپاک حصہ اتنی دیر وہ نہر میں وہ ڈالے رہے ہیں اور جب ذن غالب آ گیا کہ یہ پانی نجا سکت باہ کر لے گیا تو پاک ہو گیا اس طرح بارش میں اس کو جب چھوڑا تب پاک ہو گیا باہر آگے کہ اس طرح کی صورتوں میں سے جو صورت آسان ہو وہ اختیار کی جائے تب جا کر پاک ہو گا اس سے پتا چلا کہ آسان نہیں ہے خالی چھینٹیں مار کے آپ دل کو منالو کہ یہ پاک ہو گیا بلکہ جہالت جب زیادہ سوار ہوتی ہے نا تو بلکہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے پھر بولتے ہیں یار مجبوری میں سب چلتا اللہ ماف کرے گا دودھ پیتا بچہ خواہ ایک دن کا بچہ ہے اس کا بھی پیشاب نا پاک ہے پلس اس نے دودھ پیا جیسے بچے نے اور یہ میدے میں چلا گیا اب اس کو اچھو لگا کرتے ہیں نا اس کو اچھو لگنا بولتے ہیں اچھو لگا اور وہ میدے کے اندر سے جو دودھ اس نے ڈالا واپس یہ بھی نا پاک ہوتا ہے پیشاب کی طرح نا پاک ہے نجاست غلیز آئے اس کی وہ ماں جو ہیں نا جو بچے پالتی ہیں چھوٹے بچے دودھ اس کا بلکل خیال نہیں رکھتی بھی صحیح اس کو پوچھ ڈالتی ہیں جہاں جہاں لگا بدن پر یا کپڑے پر سب کو اس نے نا پاک کر دیا ایک درم سے زیادہ اگر یہ لگ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں ایک درم کی گہرا ہوئے کے اندر اندر اس نے لگا لیا تو نماز ہو جائے گی لیکن مکور تحریم ہی ہوگی اور اگر ایک درم سے کم جگہ گہری پتلی نجاست نے تو اب اس کو دھوک کر نماز کو دورانہ سنت ہے لیکن اگر یہ ایک درم سے کم لگی ہوئی جگہ کا کپڑا اگر پانی کی بلٹی میں ڈال دیا تو اب یہ سارا پانی بھی نا پاک ہوگیا اب یہ سارا کپڑا بھی نا پاک ہوگیا یا دوسرے کپڑوں میں مکس کر کے آج کل دھوتے ہیں تو وہ سارے کپڑے بھی نا پاک ہو جائیں گے اس طرح اگر ایک ہی بلٹی میں سب ڈال دیا تو سوکھی بلٹی میں ڈالے تو جب تک وہ نجاست چھوٹ کر دوسرے کپڑے کو نہیں لگے گی نا پاک نہیں کرے گی سوکھا ہوا ہے تو سوکھی چیز سوکھی چیز کو نا پاک نہیں کرتی اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کا مطبوع رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے یہ لے لیں اس کو خوب تقسیم کریں گھر گھر پہنچائے گھر گھر کی ضرورت ہے اس میں جو کارپیٹ کا طریقہ پاک کرنے کا وہ سوارا تفصیلی لکھا ہوا ہے کپڑے پاک کرنے کا مشین میں کپڑے دھونے سے کیسے پاک ہوتے ہیں یہ سواری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں اس رسالے کو ضرور عام کریں یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے ضرورتی ہے منزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلا چل جنا ہے